توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کو چودہ چودہ سال قید بامشقت کی سزا کسی بھی عوامی عہدے کے لیے دس سال کے لیے نا اہل قرار ایک ارب ستاون کروڑ چالیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی بشہ بی بی عدالت میں پیش نہ ہوئی آپ نے اپنا تین سو بیالیس کا بیان جمع کرایا ہے جج محمد بشیر کا سوال بانی پی ٹی آئی نے کہا بیان تیار کر لیا ہے مجھے تھوڑا وقت دیں وقلہ کے آنے پر بیان جمع کراؤں گا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے مجھے تو صرف حاضری کیلئے بلایا تھا جج محمد بشیر کا بانی پی ٹی آئی کو وقت دینے سے انکار بانی پی ٹی آئی بولے آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے کل بھی جلدی میں سزا سنا دی گئی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشیر بی بی اڈیالا جیل میں طبی معاینہ مکمل بشیر بی بی کو الگ سیل منتقل کر دیا گیا اڈیالا جیل کی سیکیوریٹی بڑھا دی گئی جیل کے اطراف پر مزید سیکیوریٹی اہلکار تائنات بشیر بی بی کے سامان کی تلاشیوں اور فنگر پرنٹس کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے امید ہے عالی عدلیہ سے انصاف ملے گا بیرسر گوھر کا رد عمل کہا تو شاہ خانہ کیس میں ظلم ہوا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں احتساب عدالت نے ماضی میں ایسا فیصلہ کبھی نہیں دیا وکیل کے ہوتے ہوئے جرہ کی اجازت نہیں دی گئی بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشاہ بی بی کو سزا دی گئی بشاہ بی بی کا توشہ خانہ کیس سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے ذاتی طور پر کوئی تحفہ نہیں لیا پی ٹی آئی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی ہر نائنصافی کا بدلہ ووٹ کے ذریعے لیں گے وکیل علی زفر نے کہا جلد بازی میں فیصلہ دیا گیا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اگر جرہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ میس ٹرائل ہوتا ہے اصد تیسر کہتے ہیں جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے یہ انصاف کا قتل ہے سزا کا مقصد الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی ورکرز کو مایوز کرنا ہے بانی پی ٹی آئی کو توبہ کرنی چاہیے وہ کہتے تھے میں ان کو رولاؤں گا آج وہ خود رو رہے ہیں پیپلز پارٹی جمہوریت پسند جماعت ہے بانی پی ٹی آئی کی سزا پر جشن نہیں منا سکتے بلاول بھٹو کا ملکرن میں جلسے سے خطاب کہا پی پی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی میں دائم بائے نہیں دیکھتا عوام کی طرف دیکھتا ہوں چوتھی بار وزیر آزم بنے تو وہی پرانی سیاست بھگتنا پڑے گی صرف ہماری جماعت ہی شیر کا شکار کر سکتی ہے نواز شریف کے مخالفین تھے نواز شریف ہے ظلم اور سازش کرنے والے ایک ایک کر کے انجان کو پہنچ گئے دوسروں کو چور کہنے والا پورے خاندان سمیت چور ثابت ہوا مریم نواز کا زفروال میں جلسے سے خطاب کہا یہ مقفات عمل کے سوا کچھ نہیں اگر کوئی وزیر آزم چوری کرتا تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے دو سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں کبھی ویلچئر پر بیٹھے تو کبھی ٹانگ پر پلستر چڑھائے بانی پی ٹی آئی ایک فتنہ تھا جسے شر پھیلانے کے لیے لائے گیا تھا بانی پی ٹی آئی نے سیاست کو داگ داگ کیا اپنا دور دوسروں کو چور چور کہنے پر لگایا آج سامنے آ رہا ہے کہ اصل چور اور جھوٹے کون تھے مریم اورنگ سیر کی تنقید اتادار بولے خود کو ماسٹر کلین کہنے والوں نے تہائی فلیک مارکٹ میں پروح کیے خانہ کعبہ کی موڈل والی گھڑی کو بھی نہیں بخشا بلیک مارکٹ میں نوے کروڑ میں بیش دیا احسن اقبال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سب سے کرپ لیڈر ثابت ہوئے دھوکے اور فرید کی سیاست زیادہ عرصے نہیں چلتی فیر ٹرائی کی درخواست بانی پی ٹی آئی کا فرمائشی پروگرام ہے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں غلط ہو یا ٹھیک عدالتی فیصلہ ہے تو ماننا پڑے گا عدالتوں میں سیاسی تکلیر نہیں دلائل دینے پڑتے ہیں شجیل میمن کی بانی پی ٹی آئی پر شدید تنقیق تھا تو شہانہ کیس میں جھوٹ بولا گیا کہ تحفہ بیچ کر سڑک بڑائی گئی دھائی عرب کی گھڑی کے نوے لاکھ روپے دیے گئے جالی منی ٹریل بنانے کی کوشش بھی کی گئی بانی پی ٹی آئی نے کاغذات نامزد کی مسترد کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اینے نواسی میاں والی اور اینے ایک سو بائیس لاہور سے انتخابات کے لیے اہل قرار دینے کی استداء کہا آرٹیکل تریسٹھ ون ایچ کے تحت نا اہلی کا نوٹفیکیشن درست نہیں تو شہانہ کیس میں سزا اخلاقی بنیاد پر نہیں ہوئی نا اہلی کے لیے اخلاق جرم کا ہونا بھی ضروری ہے آر او الیکشن ٹریبیونل اور ہائی کورٹ کے فیصلے کلدم قرار دیے جائیں عزت میں مکاہ کا کیس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محبوظ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست گزار اور گواہوں کے بیانات پڑھے کیس درخواست گزاروں کی تظلیل کرنے کے لیے دائر کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے سکینلائز کرنے کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے آصفہ بھٹو بھی انتخابی میدان میں سرگرم ہیدر آباد میں ریلی کی قیادت کی کہا پیپلز پارٹی صرف عوام کے لیے سیاست کر رہی ہے دوسری جماعتیں صرف اشرافیہ کو سہولیات دے رہی ہیں ہم مل کر پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا کوئٹا میں سیاسی جماعت کے الیکشن دفتر پر بام حملے کا نوٹس چیف سیکیٹری اور آئی جی بلوچستان سے رپورٹ طلب خبر پختونخواہ اور بلوچستان میں امن و امان کی بگرتی صورتحال الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس کل دن تین بجے ہو طلب وزیر داخلہ سیکیٹری داخلہ شرکت کریں گے اہم بیٹک میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے بھی مدود الیکشن کمیشن بیلٹ پیپرز کی کمی کے باعث چند حلقوں میں انتخابات ملتوی کرنے کا اندیا دے دیا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق عدالتی فیصلوں کے باعث کئی حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی دوبارہ کرنا پڑ رہی ہے کاغذ کی دستیابی اور بروقت چھپائی بڑا چیلنج ہے نو مئی ہنگام آرائی کیس میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کو رہا کرنے کا حکم پولیس کے مطابق حلیم عادل کے خلاف شواہد نہیں ملے کراچی کے مقامی عدالت کا حلیم عادل شیخ کو دو لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پی ٹی آئی جنرل سیکیٹری کوہار سلمان شنواری کی عدالتی احادث سے گرفتاری کے خلاف کیس چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے کہا سلمان شنواری جہاں بھی ہیں پتا کر لیں اور ہمیں رپورٹ دیں نہیں بتایا تو لاجر بینچ سب کو بلائے گا ساہین نو مئی کے ہنگام آرائی کے بارہ مقدمات میں بڑی پیشرفت شیخ رشید کے جیڈیشن نمان میں چھے پروری تک توسی تمام مقدمات کے جیل ٹرائیل کی سماک کا نوٹیپکیشن جاری بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے خلاف بھی نو مئی کے کیسز کی سماک جیل میں ہوگی عوام کو بجلی کا جھٹکا نیپرا نے بجلی پانچ روپے باسچ پیسے مہنگی کرنی کے منظوری دے دی بجلی سارپین پر انچاس ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا اضافہ دسمبر کے ایف سی اے کی مد میں مانگا گیا نمونیاں کے وار کم نہ ہوئے پنجاب میں مزید تیرہ بچوں کی جان چلی گئی جنوری میں نمونیاں سے انتقال کرنے والے بچوں کی تعداد 288 ہو گئی صوبے میں 1045 نئے کیسز رپورٹ ملک کے بالا علاقوں میں برفواری گلگت بلتستان، ناران، کاخان، گلیات، مری اور سوات میں ہر طرف زفیدی وادی تیرہ میں سال کی پہلی برفواری کے دل فریب مناظر آزاد کشمیر میں بارش اور برفواری سے نظام زندگی مفلوچ بلوچستان میں دو اور تین فروری کو مسلط دھار بارش کی پیش گئی میکسیکو میں ٹرک اور ڈبل ٹیکر بس میں تصادم 19 مسافر حلاق بائی زخمی حادثے میں بس جل کر تباہ ہو گئی اور بھارٹی کرکٹ بورٹ کے سیکرٹی جیشا ایشین کرکٹ کاؤنسل کے صدر تائنات جیشا تیسری بار متفقہ طور پر ایشین کرکٹ کاؤنسل کے صدر تائنات ہوئے تائناتی کا فیصلہ بولوی میں سالانہ جنرل میٹنگ میں ہوا اگلے سال پاکستان ایشین کرکٹ کاؤنسل کا سربراہ بنے گا موسیقی